اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جب بھٹی کی محفظ میں ہوئی شامدید آج کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آج میں بسیکلی ایک دن نماز کے لیے دوہر کی نماز کے لیے رکھا تو رستے میں ابو حضریہ روڈ پر ایک مسجد نظر آئی مسجد کریان بن فہید القحتانی تو یہ بسیکلی مذرہ ہے مذرہ مطلب جو زرائی زمین کا ایک ایریا ہوتا ہے کسی کی زمین ہے تو خجوریں اور انہوں نے کھیتی باری کے لیے جو زمین لگائی ہوتی ہیں تو اس کو مذرہ کہتے ہیں تو یہ مذرہ کے باہر ایک بڑی بہترین شاندار مسجد کا مجھے دیکھنے کو ملی تو میں نے کہا آپ لوگوں کو بھی دکھاتا ہوں لوگوں کو اللہ نے دیا ہوتا تو وہ کیسے اللہ کی راہ میں حرچ کرتے ہیں اور اس کو پھر مینٹین کرتے ہیں تو میں بسیکلی یہ بلکل روڑ کے اوپر یہ صحات سیٹی کے پاس میں جب تمام سے ابو حدریہ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو رستے میں یہ نظر آتی ہے کافی دفعہ یہاں سے گبرا لیکن نماز کا پہلی دفعہ پڑھنے کا ہوا یہاں پہ تو وہ مجھے بڑا اچھا لگا تو میں نے کہا آپ لوگوں کو بھی اس کا وزر کرواتا ہوں کہ یہ کتنا اللہ نے ان کو حمد تفیق دیا کہ اتنا اچھا انہوں نے انتظام کیا تو دیکھیں ہر طرف صاف ستھرا ایک بڑا بہترین زبردست ماحول ہے صفائی ستھرائی ایون آپ وضو والی جگہ پہ بھی جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو سپلیٹ ٹیسی ملے گا صفائی کا احتمام ٹیشو اور ایک بڑا بہترین پیارا پیاری مسجد ہے لائٹننگ کا اور آپ دیکھیں یہاں پہ جتنی بھی روشنی کا احتمام اور دیواروں پہ صفائی کا سارا بڑا بہترین اور جو ٹوٹیاں وغیرہ لگی ہوئی ہیں وہ بھی بڑی ساری بہترین لگی ہیں پھر اسی طرح سے باتھروم کی طرف بھی وہ بھی بڑے صاف ستھرے اور وہاں پہ بھی وضو کا انتظام اور سارا کچھ ہے وہاں پہ اور مسجد کی بلڈنگ بڑی ماشاءاللہ حبصورت ہے اور جیسے ہی آپ مسجد میں انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو ایک بڑا صفائی کا ایک بڑا پیارا نظام نظر آتا ہے کہ ہارٹر اف کالین بیچھے ہیں اسی کا سینٹرل اسی کا نظام لگا ہوا ہے سارا اور کھڑکیاں بھی کافی بڑی بڑی دیواروں پر تھا کہ سارا جو روشنی کا احتمام اور باہر کا جو نظارہ ہے کیونکہ روڑ کے اوپر ہے تو اندر سارا صفائی کا بڑا اچھا احتمام ہے انہوں نے دیواروں پہ اور ساری کافی زیادہ نقشوں نگاری اور بڑا اچھا انہوں نے گمبت کا محراب کا بڑا اچھا ایک بہترین انتظام کیا ہوئے تو آپ کو ایک جگہ نظر آئے گی جو بیٹھنے کے لیے بیسیکلی اور اس کو مجلس کہتے ہیں تو اس آتھ میں انہوں نے کعوہ رکھا ہوا ہے اور خجوریں تازہ اور آپ کو ٹیشو پیپر اور ایک بندہ جو ساری چیزیں یہ مینٹین کرتا ہے حیال رکھتا ہے کہ کچھ چیز ختم تو نہیں ہو گئی پر ایک اچھا انتظام دیکھنے کو ملا اور اس کے ساتھ ہی عورتوں کے لیے بھی نماز کا ایک ایریا مختص ہے چھوٹی سی مسجد کے ساتھ ہی عورتوں کا بھی احتمال ہے نماز کا تو اس کے باہر بھی انہوں نے جھولے وغیرہ لگائے ہیں نیچے گرین کارپٹ بچھایا ہوا ہے تاکہ بچے جو وہ فیملی یہاں پہ رکتی ہیں نماز کے لیے تو بچوں کے کھیلنے کا ایک پراپر بڑا صاف سو تھرائی انتظام ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سب کو دے اور سب کو ہمت وفیق بھی دے کہ وہ اس طرح سے اس کی راہ میں حرج کریں اور اس کے لیے اور جن لوگوں نے یہ کیا ہے اور یہ سارا نظام بنایا ہے اور پھر اس کو ایک اچھے احسن طریقے سے چلا رہے ہیں اللہ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے دنیا میں بھی آخرت میں بھی اور باقی سب مسلمانوں کو بھی ہمت اور تفیق دے کہ وہ بھی اس طرح سے نیکی کے کاموں میں اللہ کے کاموں میں برچڑ کر حیثہ لیں اور اللہ سب پر آسانیاں اور رحمتیں اور برکتیں کرے دیکھیں بڑا بہترین ایک بڑا کھلا میدان کی طرح باہر بھی مسجد کے اندر بھی بڑی حبصورتی اور باہر کا جو ایریا ساتھ ساتھ میں ہے وہ بھی کافی ماشاءاللہ حبصورت اور بڑا پیارہ انہوں نے بنایا ہے اور اس کو مینٹین رکھا ہوا ہے یہ کافی پرانی مسجد ہے لیکن کافی انہوں نے اچھا مینٹین کی ہے جامعہ کریان بن فحید القحتانی یہ جامعہ مسجد کا نام ہے تو آپ کا کبھی خزر ہو اس روڑ پہ تو ضرور یہاں پہ نماز پڑھیں اور دیکھیں کہ اللہ نے کیسی بہترین اور زبردست ان کو حمد اور تفیق دی ہے کہ انہوں نے اللہ کے راہ میں ایک اچھا بہترین انتظام کیا ہے تو اللہ سب پر آسانیاں پیدا کرے اور سب کو اپنے اپنی راہ پر حرج کرنے کے تفیق دے پھر کسی دن انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ